شخصہ کا دان سب سے بڑا دان مانا گیا ہے اور اسی کڑی میں آج ہم پہنچے ہیں کیتھل کے گورنمنٹ گرل سینئر سکینٹر سکول میں جہاں آپ کو بتا دیں کہ کیتھل کی جو سنستہ ہے کیتھل الیٹ راؤنڈ ٹیبل سنستہ جو لگادار شخصہ کے اکسطر میں کام کر رہی ہے اور پورے آل آور گرڈ میں یہ شخصہ کے اکسطر میں کام کر رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال بھی انہوں نے پاٹلا کے سرکاری سکول میں ایک روم ہے وہ دیا تھا اور آج گورنمنٹ گرل سینئر سکینٹر سکول میں اس سنستہ نے کیتھلے کی سنستہ نے دو روم یہاں دیئے ہیں جن پر آٹھ سے نو لاگ بے گی لاغت آئی ہے تو اس کا جو انہوں گریشن ہے کیتھل ڈی سی جگدی سرما نے کیا ہے تو جو چیرمن ہے ہمارے ہیمنسو میتا جی وہ موجود ہیں تم سے جانیں گے پوری جانکاری کے لیے کیا کچھ میسیج اور سندیز اپنی طرف سے دینا چاہیں گے جس طرح کا سنستہ جو کاریہ ہو کر رہی ہے جی سر سب سے پہلے بہت شکار جی بہت 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 بہتو اللہ علیہ lowality بہترگار بھائیوں کو جی اور میں کیتھل واسیوں کو بھی بتائی دیتا ہوں جیسے کی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سکشہ کے بردی کام کریں گے اور ہم نے لاسٹیر ایک کلاس روم بنایا اس سال ہم نے دو بنائے اور جو بھی کارے ہم سکشہ کے لیے یا بچوں کے لیے جو بھی ہم آگے فیوچر میں کر پائیں گے وہ کریں گے اگلے سال ہمارا ٹارگٹ لگ بگ چار سے پانچ کلاس روم رہے گا اور ہمیں شہر واسیوں سے پورا سہی ہوگی امید ہے ہماری کوشش رہے گی کہ اگر کوئی بچہ ہم سے یا ہماری سنسا سے کونٹیکٹ کرے گا تو ہم چاہے اپنے پرسنل ایکسپینسیز سے یا جیسے اس سال ہمیں دا الیٹ وکاس کالڑا جی ہے اسٹریلیا سے انہوں نے ہمیں پانچ لاکھ ڈونیٹ کرے ایسے کچھ بھی کبھی رہے گی تو ہم اس کے اندر ہمیشہ یوگدان دے گا تو یہ تھے ہیمان سمیتہ جی جو چیئرمین ہے تو اب جو گوٹم مگلانی جن سے باتشیت کریں گے کیا کچھ اپنی طرف سے وہ کہنا چاہتے ہیں مشکار میرا نام گوٹم مگلانی ہے اور میں ابھی وائس چیئرمین وز کلپ کا اور فرس جلائے سے ہمارا جیسے کی نیا ٹینئور شروع ہو رہا ابھی اس سال ہم نے دو کلاس روم بنایا ہے اور یہ بڑا ہی اچھا تھوٹ پروسس تھا اس کے اندر سبھی 23 ممبرز کی انوالمنٹ رہی اور سب نے ایک سائٹ ایسی چوز کری کہ جہاں پر ایک ریکوائرمنٹ کی کلاس روم کی جنرلی ہم انہی جگہ کلاس روم بناتے ہیں جہاں بچوں کی سٹرنز زیادہ ہے اور کلاس روم تھوڑے سے کم پڑ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کلاس روم ہیں جو بچوں کو یہ نہ لگے کہ ہم کئی دوسرے سکول سے وہاں سے کم ہوں اس لئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا کلر کومبینیشن اور جس طرح کے کلاس روم سے وہ ہم نے اچھے لیول کے بنایا ہے اور اگلے سال بھی ہماری یہی انت رہے گی کہ ہم ایسے سکول کے اندر جہاں پر ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر بچوں کو باہر بیٹھ کے نہ پڑنا پڑے وہاں پر ہم کلاس روم بنائے چاہے وہ دو چار ہو چھے ہوں وہ اسی موقع کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی سکول میں دو کلاس روم کی ضرورت ہوتی ہے کسی میں چار کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی ضرورت ہوئے گی ہم اسے پورا کریں گے گوتم جی سانسطہ کا مین موٹو کیا ہے سانسطہ کا مین موٹو to do all the community activities like we do a lot of charities اور ہم ایک social awareness کرتے ہیں social awareness ہمارا جو مین موٹو ہوتا ہے وہ FTE ہوتا ہے that is freedom through education ہم چاہتے ہیں ہر بچہ جو کی ہے ہمارے شہر میں یا کسی بھی all of any part of india ہماری roundtable it's spread all over the world but ہم جیسے کہ india roundtable کے member ہیں تو ہر جگہ کوئی بھی کسی کو بھی کلاس روم کی کمی نہ آئے تو FTE is the main motive اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ہم 1st july کو ایک marathon بھی کر رہے ہیں جس کے اندر میں آپ سبھی شہر واشر سے request کروں گا کہ آپ سب participate کریں اس marathon کے تھروں ہم ایک fund raise کر رہے ہیں for the school of disabled children اس کے اندر ایک سو پانچ بچے ہیں اور we are doing this marathon for the first time اور کیتھل میں بھی ایک first time marathon ہو رہی ہے اور یہ marathon صبح 6 بجے ایک جولائے کو ساتھڑے پدما سٹی مول سے صبح دہ تک ہوئی گی اور میں آپ سبھی شہر واشر سے request کروں کہ آپ سب اس میں participate کریں کیونکہ اس سے ہم it is a free entry there is no charges بٹ ہم ایک awareness for fitness بھی ہم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس دن charity بھی کر رہے ہیں کرنے کا پلان کر رہے ہیں for school of disabled children تو یہ تھے گوتم مگلانی جی جنہوں نے بتایا کہ سانسطہ کی طرف سے کس طرح سے ایک میراتھن بھی کی جا رہی ہے اور کس طرح سے جو سانسطہ شخصہ کے سطر میں کام کر رہی ہے اس پر بھی انہوں نے بتایا تو اب جو ڈاکٹر ہیں وکرم جید سنگھ سا ان سے بات چیت کریں گے کیا کچھ اپنی طرف سے وہ message دینا چاہیں گے جی ڈاکٹر صاحب راؤنٹیبل donations اور charity میں بہت بلیب کرتا ہے اور جو یہ ہمارا initiative ہے education کی طرح سمرتت ہے سو میں راؤنٹیبل طرف سے یہ message دینا چاہتا ہوں کہ in future ہم ایسے کام کرتے رہیں گے اور ہم ایک young ان کی association ہے لنگ لوگوں کی association ہے اور education ہماری طرح سے priority ہے اور جیسے کی ڈیزی ساپ نے بھی بھولا کہ ہر country جو ہوتا ہے education کی طرف سے education میں ہی ہم آگے بڑھنا چاہیں گے تو یہ تھے جو پدادکاری ہیں جن سے ہم نے باتشیت دی کی طرح سے round table جو کام کر رہی ہے تب جو مکھیت ہی ہیں ڈی جگدی سرمہ جن سے باتشیت کریں گے کی اپنے طرف سے بچوں کو کیا message اور سندیش شیطر میں پرگتی کی ہے لیکن یہ لڑائی بڑی لمبی ہے بہت کچھ فرنا بھی باقی ہے کیندری سرکار راج سرکار اور پرساسن بھی اس میں بڑا سنجیدہ ہے سکھشا کے شیطر میں پرگتی کے لیے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی مہیم ہو اگر اس میں جنل بھاگی داری نہیں ہے پبلک پٹیسپیشن نہیں ہے ماس مومنٹ نہیں ہے گورنمنٹ نون گورنمنٹ اورگنیشن کا پٹیسپیشن نہیں ہے تو وہ کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہو سکتا اسی چیز پہ دھان دیتے ہوئے آپ کی دونوں تین اورگنیشن نے جو ہمارے سینے سیکنڈی سکول میں گلز کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں دوسرا آپ سے اور سبھی سنستھاؤں سے سرکاری گیر سرکاری انجیوز سنستھاؤں سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ جیسے جیسے موقع ملے تو ہمیں ایک شکشہ کے شیطر میں اپنا یوگدان ضرور دینا چی اور خاص کر بالک سکھ شکشہ کے بارے تو میں ایک بار پھر سے آپ کا آبھار کرتے ہوئے سمیہ کی ترسی میری ہو ہے آپ بہت بہت دنیواد میں امید کرتا ہوں اور بچوں کو اوزل بھویشے کی کامنا کرتا ہوں کہ بچوں خاص کر لڑکیوں اپنے آپ کو پہچان اپنی ارزا کو پہچان اور اپنے سکھشہ میں وکاس میں کریئر میں دیش میں اپنی پوری کی پوری بھاگیداری دیں یہی میرا سندیز ڈائنک بھاگیداری